اسلام علیکم آج جن ٹیبلرز یعنی ان کیپسول کے بارے میں میں آپ کو جو بتانے چاہ رہی ہوں وہ اسکن ہے اور نیلز کے لیے ہیں آپ اس کے بارے میں جو ہیں وہ گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں پرفیکٹر نام کے یہ کیپسول ہیں یہ میں نے بھی یوز کیا ہیں یہ بہت سپیشل ہوتے ہیں آپ کے ہیرز کے لیے آپ کے نیلز کے لیے اور آپ کی اسکن کے لیے بہت سارے ٹوٹکاس وغیرہ آپ کرتی رہتی ہیں ہر شہ کرنے کے باوجود بھی جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں کہ ہماری سکن پر گلو نہیں ہا رہا میں وائٹ کلر کی بات نہیں کر رہی میں گلو کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے بال جو ہے مستقل ڈیمیج چل رہے ہیں ہر چیز چل رہی آپ سب کچھ کر سکے ہو لیکن اس کے بعد آپ کو ریزرڈ نہیں ملا وجہ کیا ہے کہ آپ کے انٹرنی آپ کو اندر جتنی بھی کمی پیشیاں ہیں آپ اگر اس سے دو چار ہو تو آپ کبھی بھی ہیلڈی سکن ہیلڈی ہیر اور نیل کبھی بھی ہاسے وہ لوگ جن کے لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں جن کے نیل جو ہے وہ یلو یلو سے ہوتے ہیں خراب سے ہوتے ہیں یا ٹوپتے بہت زیادہ ہیں یا جن کے بال بہت روکھے اور بہت کم وولیوم ہوتا ہے یا جن کے سکن بہت ڈرائی ہوتی ہے بہت اویلی ہوتی ہے یہ تین طرح کے سکن ٹائپس کے لیے ہوتا ہے میرے پاس جو اس وقت موجود ہے پرفیکٹر کا وہ بلکو پرفیکٹر سیمپل ہے نارمل سکن والوں کے لیے نارمل سکن والوں کے لیے نارمل سکن جن کا کوئی سکن ایشو زیادہ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ مجھے بالوں کا ایشو تھا تو میں نے اس کے لیے استعمال کیا اچھا اس میں ایکنی والوں کے لیے الگ آتی ہے اور جن کے سکن پہ جن کے چہرے پہ بال بغیرہ ہوتے ان کے لیے یہ الگ آتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو گوگل پہ بقاعدہ سرچ کر سکتے ہو یہ سیٹیفائیڈ ہے یہ ہامفل نہیں ہے یہ 18 سال سے لے کے 35 سال تک کی لیڈیز یا مرد استعمال کر سکتے ہیں 35 سال میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے آپ کو پابلمز ہوتی ہیں ہائی بلڈ پیشر کی یا تھائی روٹس وغیرہ کی یا اس طرح کی تو پلیز آپ دیکھ کے جان پر تال کر کے ہی استعمال کیجئے گا بہت شکریہ